گوشن اتفال و یومینج اردو اور انگلیش میڈمی سکول کو آج دو پہر ڈاکٹر محمد اصغل چلبل اور ان کی اہلیہ پہنچ کر طلبہ و طالبات میں سرٹیفکٹ اور انعامات تقسیم کی ڈاکٹر محمد اصغل چلبل نے اظہار خیال کرتے ہوئے ان انعامی مقابلوں کا مقصد اور سیرت طیبہ کی فضیلت بیان کی اتفال بابا سیکریٹری سکول نے ڈاکٹر محمد اصغل چلبل اور ان کی اہلیہ یاسمین سلمہ چلبل کی تہنیت پیش کی جملہ دوستوں کے خریب اس سکول سے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا تھا ولی احمد پرنسپل شہباس انگلیش میڈمی سکول مولانا یوسف قریشی مولانا شیخ شاہ ولی مجیب احمد ایلیار عبدالباری و دیگر نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے اس دل سے مشرکت کی مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کو ٹیچرز نے تمام تر جو سیٹیفکیٹ تھے وہ آپ کے ہندواری کر چکے ہیں اب آپ کو انتظار ہے کہ کب پریز لیں اور کب اپنے اپنے آٹو میں بیٹھ کر گھر چلے جائیں تو میں زیادہ آپ کے بیچ نہیں آنا چاہتا صرف دو تین منٹ میں اپنی بات کو رکھ کر یہاں پر انعامات کا سلسلہ ہم شروع کریں گے سب سے پہلے میں ایک گلشن اطفال کے جو صدر و عراقین ذمہ داران و عدہ داران کو دل کی گہرہ اسے مبارک بات پیش کرتا ہوں آل انڈیا مللی کونسل و مرکز سیرت کے امیٹی کی جانب سے کہ ہر سال سب سے زیادہ ہیست اگر کسی کی تیداد طلبہ و طالبات کی ہوتی ہے تو گلشن اطفال اور ہیمنیج ایڈوکیشن سوسیٹی کی ہوتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر میں یہ بات یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ہمارے فاطمہ میڈم اور دوسرے دو ٹیچرز ہیں وہ خود بچوں کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پورے ایک ایک بچی کا نام نات میں ہے خیرات میں ہے یا حدیث میں ہے وہ دیکھ کر کے گائیڈ کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کس طریقے سے جو ذمہ داری ہوتی ہے اساتھ ازا کی وہ یہاں پر اگر کسی کو سیکھنا ہے اگر کسی کو تربیت حاصل کرنی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ گلشن اطفال اسکول کو آئے اور یہاں کا جو سسٹم ہے یہاں کا جو دسپلن ہے اس کو دیکھ کر کے اپنی اسکولوں میں بھی وہ لاغو کر سکتے ہیں برحال یہاں تقریباً دو سو سے زائد طلبہ و طالبات نے یہاں پر حصہ لیا ہے شرکت کی ہے اور جس میں ہم نے اس مرتبہ ولی عمر صاحب یہاں اور اثر بابا صاحب ہیں تو اس مرتبہ ہمارا یہ ماننا تھا کہ ہم خسن خرات ہر سار رکھتے تھے تو اس میں ایک دو تین آیات کو طلبہ و طالبات اس کو پڑھ کر آتے تھے یا یوں عام زبان میں کہیں تو رٹ کر آتے تھے اس کا فائدہ جو ہماری تحریک تھی وہ بچوں کو نہیں ہو رہا تھا تو ہمارے علماء اکرام جو ان کے مشورے سے تیہ ہوا کہ ہم تیسویں پارے کے تیس سورے سورت البروستہ ناس وہ تیس سورے ہم دیں گے تو وہ سورے اگر انعامات کے حاصل کرنے میں اور اس میں شرکت کرنے کے لئے وہ بچے طلبہ و طالبات وہ تیس سورے دن رات کیا نہ کوشش کیا نہ کا کر کے وہ ضرور یاد کریں گے تو یہ تجویز آئی الحمدلہ بہت سارے طلبہ و طالبات نے وہاں پر کئی ایک اہم سورتیں تھی جس میں وطین ہی ہے سورت تو تقاسر ہے اور انہاں جلنا اس سے بہت سارے سورتیں تھی جو زیادہ تیداد میں یاد کر کر آئی تھی مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور بلکل ایک روح پرور منظر اس کو نظر آ رہا تھا اسی طریقے سے مرسنون حدیث کا ہم نے آزام کو نکال دیا کیونکہ آزام میں شرف جو لڑکے تھے وہی حصہ لے رہے تھے اور آزام تو ایک تو عام بات ہے سو بھار مسلمان کو سیکھنا سو بزروری ہوتا ہے وہ سیکھتے ہیں لیکن ہماری جو بہنیں تھی وہ اس سے محروم ہو رہی تھی تو یہ بھی ایک مشورہ آیا کہ سو احادیث چھوٹی چھوٹی ایسی شامل کی جائیں جو آسانی سے وہ طلبہ و طلبہ یاد کر کر آئیں